جو جی سبستہ میں ہیں آگئی ہیں اور جیسے ہی آئیں تو میرے سرکار بولے سواگتم وہ مہا بھاگا پریم کم کروانیوار برجسیا نامیم کشد بروتی آگمن کارنم اری بھکتی سروپہ گو پکاؤں تمہارا سواگت ہے بولو میں کیا کروں یہاں نے کا مطلب کیا ہے کیسے پردھاری آپ لوگ بتائیے رات میں تم لوگ آگئی رجنیسا گھور روپا گھور ست نیسے بیتا کسی بھی ناری کو راتری میں کہلے نہیں آنا چاہیے تم یہاں گئی ہو ماترہ پترہ پترہ بھاترہ پتیشوہ تمہاری ماں تمہارے پتہ تمہارے بھائی تمہارے پتی یہ سب تمہیں ڈونڈ رہے ہوں گے چلو کوئی بات نہیں آگئی تو آگئی سب کچھ دیکھ لیا یمنا جی کو دیکھ لیا چاندنی رات دیکھ لی یہ سب یمنا کہ ہاں یہ جتنا واتاورن ہیں سب دیکھ لیا اب تم لوگ لوٹ جاؤ اور جا کر کے ہی دیویوں تم لوگ اپنے پنے پتیوں کی سیوہ کرو بھرتو سوسنم ہستری نام پرو دھرمو اے ہمائیہ پرتے کناری کا سب سے بڑا دھرم ہے جو پتی کی سیوہ کرے تم سب لوگ لوٹ جاؤ پتی کیسا بھی ہو میرے تھاکور کہتے ہیں کہ کیسا بھی ہو دوسیلو دربھگو بھرتو جڑو روگ ادھنو پیوار بڑا ہو جڑ ہو دوسیل ہو کیسا بھی ہو روگی ہو پتی کی سیوہ کرنا ہی تمہارا دھرم ہے اس لئے لوٹ جاؤ بڑا مشکل ہے پہلے کہا تھا سرد پونی ماں کی رات تمہیں ملیں گے اب کہتے ہیں پتی کی سیوہ کرو گوپیوں نے کہا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے میرا پتی کون ہے اس لئے میں اپنے پتی کی سرن میں آئی ہای کون ہے تمہارا پتی گوپیوں نے کہا ہجاروں بار سریر لے لے کر کے ہم نے سریر کے پتیوں کی سیوہ کری ہے بہت سمجھ کے بعد اب وہ اوسر آیا ہے جب اپنے اصلی پتی کی سرن میں آنے کا سو بھاگ ہم لوگوں کو ملا ہے اور آپ پھر سے ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں گوپند آپ سے صرف نیویدن کر رہی ہوں چھڑنوں میں آپ کے آپ صرف ہم کو ایک بات کا اتر دے دینا اس کے بعد آپ جہاں کہیں گے ہم چلی جائیں گے اگر آپ کہیں گے کہ پتیوں کی سیوہ کرو تو میں آپ کی آگیاں کو صرف ماتھے پر رکھ کے پتیوں کی سیوہ کروں گے پر ایک نیویدن کر رہی ہوں پیک براہمڑ جب باہر جانے لگے تو اس کی پتی پر آئینا پتنی نے کہا ہم کیسے رہ پائیں گے تو اس نے کہا کہ تم میری مٹی کی مورتی بنا لینا اسی کی سیوہ کرنا براہمڑ چلا جاتا ہے اور وہ پتی برطا مٹی کی مورتی بنا کر کے ورسوں ہو گئے ہیں برابر اپنے پتی کی اسی بھاو سے سیوہ کرتی ہے اسی طرح سے اسنان کرنا بھوجن سین چرنوں کی سیوہ بہت سمی کے بعد براہمڑ لوٹ کے آئے